موسیقی رافل سودے کو لے کر بی جی پی کانگریز کا پلٹ وار کہا راہل گاندھی ملک سے مانگی موفی وزیر ایمالیات ارنجیٹلی نے کہا رافل پر جھوٹے پروپگینٹر کا پردہ فاش کرنے کے لیے پارٹی دو نیوانوں میں چاہتی ہے بحث وزیر ایمالی ہو گیا تیتنات نے ریجنل ڈیولپمنٹ سرویسز اوگنائزیشن کے سالانہ اجلاس میں کہا اگر اب سر ایک گاؤں کے دس کنوں کو خود کا فیل بنانے کی سمت میں آگے بڑھائیں تو گاؤں خود بڑھ جائے گا آگے اور ریاستی حکومت نے کمب میلے کے دوران اس نان کرنے والوں کو صاف پانی مہیا کرانے کے لیے گنگا کے پانی کی مونیٹرنگ کے ذمہ داری سوپی آئی آئی ٹی پی ایچ یو کو سپریم کورٹ کو 36 رافل جنگی تیارے خریدنے کے انڈیو حکومت کے فیصلے میں کوئی بے ذابت کی نہیں ملی ہے عدالت نے آج اپنے ایک اہم فیصلے میں کہا کہ رافل سودے میں فیصلہ لینے کے عمل پر شک کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے اس کے ساتھ ہی سودے کو لے کر سی بی آئی جان سے متعلق سبھی عرضیوں کو خارج کرتے ہوئے عدالت نے یہ بھی کہا کہ رافل جنگی تیاروں کے قیمت پر فیصلہ لینا عدالت کا کام نہیں ہے اس کے علاوہ سپریم کورٹ نے کہا کہ ملک کو جنگی تیاروں کی ضرورت ہے چیف جسٹس رنجن گوگوئی کی قیادت والی تین چجوں کی بینچ نے آج سبھی عرضیوں کو خارج کر دیا دراصل رافل سودے میں مبینہ گڑھ بڑی اور بدنوانی کی جانچ کے مطالب پر مبنی کئی عرضیاں سپریم کورٹ میں دائر کی گئیں تھیں جن پر سمات کی بعد چودہ نومبر کو سپریم کورٹ نے اپنا فیصلہ محفوظ کر لیا تھا اس دن عدالت نے دفاعی افسران اور فضائیہ کے دو بڑے افسروں کو بھی طلب کیا تھا سودے کے تحت بھارت انسٹھ ہزار کروڑ روپے میں پوری طرح سے تیار چھتیس رافل جیٹ خرید رہا ہے مرکزی وزیر مالیات ارنجیٹلی نے کانگریس پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ سچ کی ہمیشہ جیت ہوتی ہے رافل معاملے میں بھی بھی ہوا انہوں نے کہا کہ رافل ڈیل پر حکومت کی سبھی دلیلیں صحیح ثابت ہوئی ہیں جبکہ کانگریس نے قومی سلامتی پر سوال اٹھائے تھے ارنجیٹلی نے کہا کہ پارٹی رافل سودے پر پارلمنٹ کے دونے ایوانوں میں بحث جاتی ہے تاکہ جس نے اس مدے پر جھوٹا پروپگینڈرہ کیا تھا اس کا پردہ فائش ہو سکے انہوں نے کہا کہ رافل مدے پر قومی اور اقتصادی دونوں مفادات کی تحف اس کا خیال رکھا گیا ہے تاکہ کانگری سلامتی دونوں مفادات کی تحفظ وزیر دفاع نرملا سیتا رمن نے سپریم کورٹ کے فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ عدالت کے فیصلے نے رافل سودے سے متعلق حضب مخالف کے ذریعے پھیلائی گئی افواہوں کو ختم کر دیا ہے بھارتی جندبادے کے قومی صدر امیت شاہ نے کانگریس صدر راحل گاندی سے پوچھا ہے کہ آخر انہوں نے کس بنیاد پر رافل سودے میں بدونوانی کے الزامات آئیت کیے اور ملک کو گمراہ کر کے سیاسی فائدہ اٹھانے کی کوشش کی امیت شاہ نے سپریم کورٹ کے فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہوئے راحل گاندی پر سوالوں کی بوچھا کر دی رافل سمجھوتے پر سپریم کورٹ کے فیصلے پر بھاجپا ادھاکش امیت شاہ نے کہا کہ وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کا سممان کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ آج ستی کی جیت ہوئی ہے اور ایک پورانی راجنیتک پارٹی کے جھوٹ کا پردہ فاش ہوا ہے کونگریس ادھاکش نے اپنے اور اپنی پارٹی کے تقال فائدے کے لیے جھوٹ کا سہارا لینے کی ایک نئی راجنیتی کی شروعات کی اور میں مانتا ہوں کہ سپریم کورٹ کا آج کا ججمنٹ جھوٹے آروپ لگانے کی راجنیتی کے موہ پر تماچہ چاٹا ہے اور سپریم کورٹ کے ججمنٹ نے اس سیدھ کر دیا ہے کہ جھوٹ کے پیر نہیں ہوتے ہیں اور وجہ ہمیشہ ستی کی ہوتی ہے رافیل پر کونگریس ادھاکش راہل گاندی سے مافی کی مانگ کرتے ہوئے بھاجپا ادھاکش امیت شاہ نے کہا کہ راہل گاندی نے دیش کے جنتہ کو گمراہ کرنے کے ساتھ ساتھ دیش کی سرکشہ کے ساتھ کھلوار کیا ہے ساتھ ہی انہوں نے مانگ کی کہ راہل گاندی جنتہ کو اس بات کا جواب دیں کہ انہیں یہ غلط جانکاریاں کون دیتا تھا دیش کی سرکشہ کے لیے جروری ایرکرابٹ کھریدنے کی پرکڑیا کو روک کر دیش کی سرکشہ کو بھی انہوں نے خطرے میں ڈالنے کا پریاست کیا ہے اس لیے سری راہل گاندی جی نے دیش کی جنتہ سے مافی مانگنی چاہیے انہوں نے جتنی بھی باتیں جنتہ کے سامنے کہیں اس کا سورس آف انفرمیسن کیا تھا وہ انہوں نے دیش کو بتانا چاہیے غور طلاب ہے کہ کانگریس کی طرف سے رافیل ڈیل میں بھرشتہ چار کے آروپ لگائے گئے تھے اب سپریم کورٹ کے نینہ کے بعد بھاجپا پلٹ وار کر رہی ہے سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے بعد مرکزی وزیر داخلہ راجنات سنگھ نے کانگریس پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ اس کی جھوٹ کا پردہ فاش ہو گیا ہے رافیل کا جہاں تک پرسن ہے یہ معاملہ بلکل کرسٹل کلیر تھا پہلے سے اور بار بار ہم لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ بیسلس ایلیگیسنز کیول ایک پولٹیکل مائلے لینے کے لیے جنتہ کو گمراہ کر کے یہ کانگریس کے دورا یہ لگائے جا رہے تھے آج اس سیتی پوری طرح سے صاف ہو گئی ہے کہ جو بھی ان کے دورا آروپ لگائے جا رہے تھے پوری طرح سے بے بنیاد اور نرادھار ہیں اور میں یہ مانتا ہوں کہ جنتہ کی آنکھوں میں دھول چھوک کر رائنیٹک شطر میں بھی لمبے سمیتر کامیابی حاصل نہیں کیا سکتی ریاست کے وزیر اعلیہ ہو گیا دیتنات نے آج کہا کہ رافیل تیاروں کی خرید کے معاملے میں سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے ہم اس کا خیر مقدم کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ کانگریس نے جھوٹ بول کر ملکی سلامتی کے ساتھ شاطرانہ سازش رچنے کا مضموم کام کیا ہے کانگریس کے قومی صدر راہل گاندی کو رافیل سعودے پر ملک کی شبی خراب کرنے کے لیے عوامی طور پر معافی مانگنی چاہیے لکنوں میں آج صافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعلیہ نے کہا کہ کانگریس نے ملک اور فوج کے وقار کو ٹھیس پہنچائی ہے رافیل کے مدے پر دیس کے مانے کچھ چتم نے آئے لینے ہیں آج جو اپنا فیصلہ دے کر کے اس دیتی سوشٹ کی ہے ہم اس کا سواگت کرتے ہیں سب دھی گئر جمعیدارانہ رویہ اپناتے ہوئے کانگریس نے اور خاص طور پر کانگریس کے راستی ادھیاک سیراہل گاندھی جی نے جس پرکار کی ٹپنیاں کی جس پرکار کے جھوٹے آروپ لگائے جس پرکار سے انعوستک بکھیڑا پوری دیز کے اندر کرنے کا پریاث کیا سنسط کے کارے کو بادہت کرنے کا پریاث کیا سارجنک اسطلوں پر جگہ جگہ جا کر کے دیز کی جنتہ کے سامنے جس پرکار سے جھوٹ بولنے کا کارے کیا اس کے لئے انہیں دیز کی جنتہ سے دیز کی سینہ سے معافی مانگنی چاہیے وزیر اعلیٰ ہی ہو گیا دیتنات نے آج کہا کہ آزادی کے بعد پہلی بار ریاست میں چوتیس ون ٹانگیا گاؤں کو ہماری حکومت نے سہولیات فراہم کرائی ہے ریجنل ڈیولپمنٹ سرویسز اورگنائزیشن کے سالانہ اجلاس میں بطور مہمان خصوصی وزیر اعلیٰ نے یہ بات کہی انہوں نے اپنے خطاب میں اورگنائزیشن کے ہدیداروں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ گیارہ لاکھ ترپن ہزار مکانات بنانے کا ناممکن کام آپ کو پورا کرنا ہے انہوں نے کہا کہ اگر آپ سبھی ٹیم ورک کے جذبے کے تحت کام کریں گے تو کوئی بھی گاؤں ترقی سے محروم نہیں رہے گا اس کے لیے پہل کرنا ہوگی انہوں نے کہا کہ اگر ایک گاؤں میں دس کنبو کو خود کفیل بنانے کی سمت میں آگے بڑھایا جائے تو گاؤں خود آگے بڑھ جائے گا وزیراعالہ نے کہا کہ کوئی بھی کام چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا بس ہماری سوچ ہی اسے چھوٹا یا بڑا بناتی ہے کاشی ہندو یونیورسٹی کی پروفیسر گیتہ روئی نے بارہ برسوں کی مسلسل کوششوں سے کم بزن کے نوزائدہ بچوں کو بچانے کی ایک دوا کو بنانے میں کامیابی حاصل کی ہے اس دوا کے بارے میں پروفیسر گیتہ روئی نے بتایا کہ جو دوا بنائی گئی ہے وہ کم بزن کے نومولود بچوں کے لیے کافی مفید ثابت ہوگی انہوں نے کہا کہ نورمل وزن کے بچوں کے مقابلے کم وزن کے بچوں میں بیماریوں کے دفاع کے قوت کم پائی جاتی ہے جس سے انفیکشن کے سبب ہونے والی بیماریوں سے انہیں زیادہ خطرہ رہتا ہے اس دوا سے ایسے بچوں میں بیماریوں کے دفاع کی صلاحیت نورمل بچوں کی طرح ہوگی اور وہ سنگین بیماریوں سے محفوظ رہیں گے انہوں نے کہا کہ اس دوا سے ہم کم وزن کے بچوں کی شرعہ آمباد میں کافی کم ہی لاسکتے ہیں پروفیسر گیتا روئی نے کہا کہ یہ دوا بھارت سمیت دنیا کے دیگر ممالک کے لیے بھی کافی فائدے من ثابت ہوگی ایسا کمبینیشن ڈیبلپ کر پائے جس میں ہم نے ڈب جانچا اس کو دو سمجن والے ششووں کے نیوٹر فیل سلس کے ساب تو پایا کہ جب ہم یہ کمبینیشن اور وائٹمین انس سلس پر ڈال رہے تھے تو ان کا نیوٹر فیل ایکسٹر سلو پرپورمیشن کی جو ان کی پرکریہ تھی وہ دھگنا سے تیمگونا امپروو ہو گئی تو یہ ہمارے لئے کافی ساکراتمک تھا اور کافی انکورجنگ رگل تھا ہم نے اس کے پر تمام ٹیسٹ کیا ہر اینگل سے ٹیسٹ کی اور ہرٹ سمیں پایا کہ یہ کوکٹیل ہیں ان کی نیوٹر فیل ایکسٹر سلو ٹرپورمیشن بڑھانے کی شمطہ کو انپرووڈ کر رہا ہے پریانگ راج میں ہونے جارے کمب میلے میں سنان کرنے والوں کو گنگا کا صاف پانی میں نے اس کے لیے مرکز اوریہ ستی حکومت اہد کی بابند ہے اتر پردیش آلودگی کنٹرول بورڈ نے قومی صاف گنگا مشن کے تحت آئی آئی ٹی بی ایچ یو کو کمب میلے کے دوران سنتے ایک آئیوں سے نکلنے والے گندے پانی کے آلودگی پیمانے کی مونیٹرنگ کے ذمہ داری سوپی ہے کانپور کی 34 سنتے ایک آئیوں دو سی ای ٹی پی اور سی ویچ ٹریٹمنٹ پلانٹ سے نکلنے والے آلودگی اور گندے پانی کی تین مرحلوں میں مونیٹرنگ اور جانچ کی جائے گی پہلے مرحلے میں تیس دسمبر سے تیس دسمبر دوسرے مرحلے میں تیس جنوری سے ستہائیس جنوری اور تیسرے مرحلے میں پانچ فروری سے دس فروری کے درمیان آئی آئی ٹی بی ایچ یو کی ٹیم جاج کرے گی میرٹ میں دی انسٹیوٹ آف انجینئرس انڈیا سینٹر اور پہشمانچل بجلی تقسیم کورپوریشن کے ذریعے مشترکہ طور پر یومتہ بانائی تحفظ منایا گیا اس موقع پر ارجہ بھون میں کانفرنس کا انقاط کیا گیا جس میں بجلی کے تحفظ کے تائیں لوگوں کو بیدار کرنے کے ساتھ ہی محلیات کے تحفظ سے متعلق معلومات پر اہم کی گئے کورپوریشن کے مینیجنگ ڈائریکٹر آشیو توش نرنج نے بجلی بچانے کی عادت ڈالنے کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے سبھی سے بجلی بچانے کی اپیل کی تاکہ محلیات کا بھی تحفظ ہو سکے جو گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ ہیں انڈسٹریز باقی کا انسٹالوشن ہو پاکشی بانچل کے سبھی آفیسز میں بجلی گھروں میں اینرجی ایفیشن پمس کا ڈسٹریبوشن ہو اس طرح کی بہت ساری چیزیں پاکشی بانچل بھی اپنے اس طرح سے کر رہا ہے جو ارجا سنکشن میں اور اس کے پتیلوں کا بیہیور چینج کرنے میں کارگر سامیت ہمیر پور میں غیر قانونی کان کنی کھدائی کے شکایتیں آ رہی تھیں جس سے مہدنیات افسر کا کردار بھی سوالوں کے گھیرے میں آ رہا تھا اسی سب کو دیکھتے ہوئے زلہ مجسٹریٹ نے حکومت کو خط لکھا ہے کہ مہدنیات افسر کو ڈائریکٹ ٹرائٹ لکھنو سے جوڑ دیا جائیں غور طلب ہے کہ ڈی ڈی یو پی نے بھی گزشتہ دن و غیر قانونی کھدائی پر خبریں نشر کی تھی اسے کے ساتھ خبریں ختم ہی شب خیر موسیقی